آپ جب بات کرتے ہیں نا اکثر و بیشتر آپ کے دائیں طرف ایک شخص جس کا نام جانگیر ترین ہے اس نے نہ صرف کرزے ماف کرائے بلکہ اس کی آفشور کمپنیز ہیں آپ کے دائیں طرف ایک شخص ہے جن کا نام علیم خان ہے جو پوری پاکستانی قوم جانتی ہے وہ قبضہ گروپ ہے تو میں بڑی درد مندی سے عمران خان صاحب کو مشورہ دوں گا کہ یہ پاکستانی قوم بڑی باشور قوم ہے دھرنوں میں آپ کے موقف کا دھرن تختہ ہوا آپ نے کہا کہ جنیشنل کمیشن بنایا جائے دھاندلی کو پر سپریم کورٹ کے تین رکنی جنیشنل کمیشن نے آپ کے تینوں دھاندلی کے الزامات مصرد کر دی پھر آپ نے کہا ہلکے کھولیں ہلکے کھولیں الیکشن ہوا ایک سو بائیس میں عیاء صادق کا عوام نے پھر دو ہزار تیرہ کے اوپر اپنا موقف دیا اور عیاء صادق دوبارہ الیکٹ ہو کے سپیکر بنے تو عمران خان آپ کس سیاست کی بات کرتے ہیں کہ آپ کرسی کی خواب آپ کو رات میں ستاتے ہیں آپ کو بدعظم بننے کا شوق ہر روز ستاتا ہے اور جب بھی کوئی سادس بنی جاتی ہے اس کے آگے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں ایک اور بات میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں آج دیکھیں جب مشرف کا کالا دور تھا نا تو اس وقت بھی شریف فیملی کو جب جلا وطن کر دیا گیا تھا حمزہ شہباز آٹھ سال یہاں پر نیپ کے دفتر کے بار گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتا تھا اور مجھے ایک دن اس سے